اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم کمیسٹری کا فرس چپٹر پڑھ رہے ہیں کل ہم نے اٹومک نمبر کے بارے میں پڑھا کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر جتنے نمبر آف پروٹان ہوتے ہیں جتنے پروٹان پائے جاتے ہیں وہ اس کا اٹومک نمبر ہوتا ہے آج ہم میس نمبر کے بارے میں پڑھیں گے دی میس نمبر ایس دی سم آف نمبر آف پروٹان این نیوٹران پریزن ان دی نیکلیس آف ایٹم کسی بھی ایلیمنٹ کسی بھی ایٹم کے اندر جتنے پروٹان پائے جاتے ہیں پلاس جتنے نیوٹران پائے جاتے ہیں وہ اس کا میس نمبر ہوگا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر پروٹان ہوتے ہیں اور نیوٹران ہوتے ہیں الیکٹران آؤٹسائیڈ ہوتے ہیں تو نیوکلیس کے اندر پروٹان نیوٹران پائے جاتے ہیں پروٹان اور نیوٹران کو جو سم ہوگا اس کو پلاس کر کے جو اماؤنٹ آئے گی وہ کسی element کا mass number ہوگا it is represented by symbol a اس کو ہم a سے represent کرتے ہیں atomic number کو z سے اور mass number کو a سے it is calculated as a is equal to z plus n یعنی کہ a جو ہے وہ mass number ہے z atomic number ہے plus n یعنی کہ number of neutron یعنی کہ اگر ہم نے کسی کا mass number find کرنا ہو تو ہم اس کے atomic number کے اندر neutron number plus کر دیں گے and is number of neutron تو جو answer آئے گا وہ mass number ہوگا each proton and neutron has one amu mass کہ ہر proton کو neutron کا mass جو ہے اتنا ہوتا ہے amu کیا ہوتا ہے وہ ہمارا next topic ہے ٹھیک ہے اس میں پتہ چال جائے گا یہ mass ہوتا ہے جتنے ہم کہتے ہیں یہ اتنے kilo کا ہے یہ اتنے آدھا kilo ہے ڈیڑھ kilo ہے یہ اس طرح mass ہوتا ہے کیونکہ atom جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو kilo میں نہیں ماب سکتے تو اس کے لئے ہم نے سب سے چھوٹی unit بنائی ہوئی ہے جسے amu کہتے ہیں ٹھیک ہے next step for example hydrogen atom has one proton and no neutron in its nucleus یعنی کہ hydrogen کے اندر ایک proton ہے اور اس کے اندر neutron نہیں ہے تو one plus zero is equal to one یعنی کہ اس کا mass number کتنا ہوگا one next ہے یہ لکھا ہوا carbon atom has six neutron and hence its mass number is 12 ٹھیک ہے اس کے اندر proton ہم نکل پڑے تھے کہ اس کے اندر six proton ہوتے ہیں ٹھیک ہے six plus six is equal to 12 ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کچھ میں نے یہ بک میں نا elements ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ جو important آپ کو لگے ہیں پہلے چار ٹھیک ہے hydrogen carbon nitrogen and noxics پہلے چار آپ لوگ یاد کر لینا ٹھیک ہے copies پہ بھی پہلے چار ہی لکھ لینا اور یاد بھی پہلے چار ہی کر لینا ٹھیک ہے definition لکھ لینا copy پہ یہ یہاں تک اے تک اس کے بعد calculation اور اس کے بعد example یعنی کہ almost سارا ہی ہو گیا اور پہلے چار آپ لوگ انہیں اپنی copies پہ لکھ لینا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا معیس نمبر تھا یہ آپ نے دوبارہ سے اچھے سے پڑھ لینا ہے یہ number of proton ہے کسی بھی element کے اندر جتنے proton ہوں گے ٹھیک ہے کسی بھی element کے اندر جتنے neutron ہوں گے پھر atomic number اس کا کیا بنے گا اور اس کا معیس نمبر کیا بنے گا ٹھیک ہے اس لئے یہ چاروں کہاں ہے کہ یہ چاروں الگ الگ ہیں تو یاد کرنے میں easy ہوگا اس لئے سارے یاد نہیں کرنے صرف پہلے چار ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے اپنی copies پہ بھی لکھ لینا ہے کوئی چیز سمجھ نہ ہی ہو تو مجھ سے پوچھ لیں میں دوبارہ سمجھاتا ہوں گے اللہ حافظ